موسیقی اب میں انروت کروں گا جو دیش کے نوجوانوں کے لیے لگا تار لڑائی لڑتے آئے ہیں جنہوں نے بغیر کسی ڈر کے اور ایک سنکلپ کے ساتھ اس دیش کے یوہوں کی لڑائی لگا تار لڑی ہے آدھرنی راہل گاندھی جی سے کہ وہ اپنی بات آپ کے سمکش یوپی میں چناؤ ہے اور دیش کی اور اتر پردیش کی سمسیہ ہندوستان کے ہر یوہ کو معلوم ہے کانگریس پارٹی آج یہاں اتر پردیش کا یوہ مینیفیسٹو ریلیس کر رہی ہے سوچ یہ ہے کہ یوپی کے یوہ کا جو بہویشیا ہے اس کے لیے کانگریس پارٹی کے کھوکلے شب نہیں مگر ایک سٹریٹیجی روزگار ہم آپ کو کیسے دلوائیں گے کس پرکار ہم آپ کو روزگار دلوائیں گے یہ نہیں کہ ہم آپ کو کہہ دیں کہ ہم آپ کو دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ روزگار دیں گے مگر کیسے دیں گے یہ اس مینیفیسٹو میں ہم نے لکھا ہے اور یہ مینیفیسٹو صرف کانگریس پارٹی کے آواز نہیں ہے اس مینیفیسٹو کو بنانے کے لیے کانگریس پارٹی نے یوپی کے یوہوں سے بات کی ہیں میٹنگز کی ہیں اور جو ان کے بیچار ہیں وہ ہم نے اس مینیفیسٹو میں ڈالے ہیں اتر پردیش میں ہر روز ہر چوبیس گھنٹے تقریباً آٹھ سو اسی یوہ روزگار کھوٹے ہیں بی جے پی کے پچھلے پانچ سالوں میں تقریباً سولہ لاکھ یوہوں نے روزگار کھویا ہے آپ کو یاد ہوگا پردان منطری نے کہا کہ ہم آپ کو دو کروڑ سال کے روزگار دیں گے سچائی پورے دیش کو دکھ رہی ہے کیوں ہو رہا ہے کیونکہ دیش کا پورا کا پورا دھن دو تین بڑے ادیوگ پتیوں کے ہاتھ دیا جا رہا ہے یوپی میں چناؤں ہیں اور یوپی کے یوہوں کو ایک نئے ویجن کی ضرورت ہے اور کانگریس پارٹی صرف کانگریس پارٹی اتر پردیش کو یہ ویجن دے سکتی ہے ہم نفرت نہیں پھیلاتے ہیں ہم لوگوں کو جھوڑنے کا کام کرتے ہیں اور جو یوہوں میں کانفیڈنس ہے جو یوہوں میں شکتی ہے اس شکتی کے ساتھ ہم ایک نیا اتر پردیش بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارا لکش ہے میں یوپی کی ٹیم کو پریانکا جی کو مونا جی کو للو جی کو اور ہمارے باقی جو کارکتہ ہیں اور جو نیتہ ان کو دل سے دھرنیوات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے دم سے لڑائی لڑ رہے ہیں وچار دھارا کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور آپ اتر پردیش کی بھوشی کی لڑائی لڑ رہے ہیں دھنیوات بہت بہت شکریہ راحل جی میں انوروت کروں گا پریانکا جی سے کہ وہ درشتی وہ سوچ و راستہ جو آپ نے گھٹت کیا ہے اس کی چرچہ آپ سے کریں گی نمشکار آپ سب کا بہت بہت سواغت جیسے راحل جی نے کہا یہ جو بھرتی ویدھان ہے اس کو بنانے کے لیے ہمارے نیتاؤں نے ہمارے کارکارتاؤں نے اتر پردیش کے زلے زلے میں یوہوں سے بات کی ان سے سمجھنے کی کوشش کی کہ آپ کی سب سے بڑی سمسیاں کیا ہیں آپ کے دکھ کیا ہیں کس طرح سے ہم آپ کے لیے ایک اجول بھوشے بنا سکتے ہیں انہی چرچاؤں میں سے نکلا ہوا جو سار تھا جو مدے تھے وہ اس بھرتی ویدھان میں ہے اسے بھرتی ویدھان اس لیے کہلائی گیا کیونکہ سب سے بڑی سمسیاں بھرتی کی ہی ہے اتر پردیش میں جہاں جہاں ہم گئے ہیں جن نوجوانوں سے بات کی ہے ان کی پیرہ باہر آئی ہے انہوں نے وہ دکھی ہے ترست ہے کوالیفائیڈ ہے نوکریہ نہیں ملتی بڑی بڑی گھوشنائیں ہوتی ہیں روزگار نہیں دیے جاتے کوئی کہتا ہے پچیس لاک نوکریہ دلوائیں گے کوئی کہتا ہے بیس لاک لیکن ان کو کبھی یہ نہیں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا کس طرح سے یہ روزگار آپ کے لئے بنائے جائیں گے ہمارا یہ پریاس رہا ہے کہ جو نوجوانوں کی سمجھیں ہیں وہ سب اسی بھرتی ویدھان میں ان کو سلجھانے کا ایک ہم نے کھاکا تیار کیا ہے تو اس میں جس طرح سے میں اس کے کچھ ڈیٹیلز آپ کو اب دوں گی جس طرح سے روزگار کی سمجھیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کانگریس پارٹی نے گھوشنا کی ہے کہ ہم بیس لاک روزگار دلوائیں گے جس میں سے آٹھ لاکھ روزگار جو آر اکشن کے پرافدان ہیں ان کے تحت ہی محلاؤں کو بھی ملیں گے اب یہ کیسے ملیں گے یہ ہم نے یہاں کہا ہے ہمیں معلوم ہے کہ روزگار کے وشے میں اور خاص طور سے بھرتی کے وشے میں جو پریقشائیں ہوتی ہیں ان کا جو طریقہ ہے جس طرح سے ان کو کیا جا رہا ہے جتے گھوٹالے ہیں جس طرح سے پیپر لیک کیے جاتے ہیں جس طرح سے پریقشا دینے کے بعد وہ پریقشا رد کی جاتی ہے اس سے بہت ہی پیڑا ہے نوجوانوں میں اسی لئے ایک پورا سیکشن اس بھرتی ردھان میں ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس لئے کہ کس طرح سے یہ پریقشائیں جو ہیں ان میں جو سمسیائیں آ رہی ہیں جو گھوٹالے ہونے ان کو دور ہم کس طرح سے کریں گے جو ٹوٹ گیا ہے نوجوانوں کا سرکار میں اور اس بات میں کہ ان کو روزگار ملے گا اس کو ہم کس طرح سے اب دوبارہ نبھا پائیں اس ویڈھان میں بھوشی نرمان کے لئے کہ اگر کوئی یوہ اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہے چھوٹا موٹا کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کا کچھ کوئی ہنر ہے اس کو کیسے ہم بڑھاوا دیں اس کو کیسے ہم مدد کیے اس کا سمرتن کیسے کریں وہ بھی اس میں ایک الگ سیکشن میں ہے ایک اور سیکشن ہے بھاگی داری آپ کو معلوم ہوگا کی کچھ سالوں سے اتر پردیش کے وشوی دیالے میں چناؤں نہیں ہوتے اور پوری طرح سے جو بھاگی داری ہے یوہوں کی وہ نہیں ہو رہی ہے تو ان سب کو باتوں کو اڈریس کرتے ہوئے یہ ہے یہ سیکشن ہے اور ایک آخری سیکشن ہے جس میں بھلائی کی بات کی ہے جس میں ہم نے جو جو نوجوانوں کی سواس کی سمسیائیں ہیں اور جو ریکرییشن کی سمسیائیں ہیں ان کو ہم نے اڈریس کیا ان کے کچھ ڈیٹیل میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں اتر پردیشن میں اتر پردیشن میں سات کروڑ یوہوں کی اکانکشاہوں کا یہ دستاویز ہے اس میں ہم نے جیسے کہا کہ بیس لاکھ سرکاری نوکریان آر اکشن پرادھانوں کا پالن کرتے ہوئے ہم دلوائیں گے اس میں پراتھمک ویدیالیوں میں ڈیر لاکھ شکشکوں کی بھرتی ہے جو خالی ہیں پد خالی ہیں ان کو بھرا جائے گا مادیوبک میں 38000 شکشکوں کے پد خالی ہیں ان کو بھرا جائے گا اچھ شکشہ میں 8000 شکشکوں کے پد خالی ہیں انہیں بھرا جائے گا ڈاکٹروں کے 6000 پد خالی ہیں ان کو بھرا جائے گا پولیس ویبھاگ میں ایک لاکھ پد رکھت ہیں انہیں بھی بھرا جائے گا 20000 آنگنواری کارکرطاؤں کو اور 27000 آنگنواری سہائقاؤں کو بھی یہاں پہ یہاں پہ نیوکت ہو سکتی ہیں ان کے بھی پد خالی ہیں جو ہم بھریں گے سنسکرٹ دو ہزار شکشکوں کی بھرتی کرائی جائے گی رکی ہوئی جو بھرتیاں ہیں 32000 فیزیکل ایڈوکیشن کی جو شکشک ہیں ان کی بھرتی 4000 اردو کے شکشک 12400 شکشک بھرتی جو پوری نہیں کی گئی ہیں انہیں پورا کیا جائے گا اس کے ساتھ جو ون پروڈکٹ ون ڈسٹرکٹ کی پولیسی ہے اس کو ریلیکس کر کے جہاں جہاں ہنر ہے جہاں جہاں سو سے زیادہ ایک ہی انڈسٹری کی یونٹس ہیں وہاں پہ اسے ایک کلسٹر ڈیکلیئر کیا جائے گا جس میں پوری سوویدھائیں اور جتے بھی سادھن سانسادھن وہ دیے جائیں گے تاکہ ان کا بڑھاوہ ہو اس میں خاص طور سے ہم یوہاں پہ فوکس کریں گے بھرتی پرکریہ میں جو بھروسہ ٹوٹا ہے نوجوانوں کا اس کو ایک بار پھر جاگرک کرنے کے لیے جو پرتیوگی پریقشائیں ہیں ان کے فارن بھرنے کی جو فیز ہیں وہ کہیں بھی نہیں لگیں گے تو فیز پوری طرح سے ماف ہوں گی پریقشا دینے کے لیے جب بس ٹرین سے یاترہ کرنی پڑے گی وہ بھی مفت ہوگی ایک جوب کیلنڈر بنایا جائے گا یہ بہت مہتوپون چیز ہے کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک بہت بڑی سمسیہ ہے کہ جب پریقشائیں دیتے ہیں تو سال بھر کے لیے ریزلٹ نہیں آتا اس کا کٹ آف چینج ہو جاتا ہے پریقشا دینے کے بعد یا پھر پیپر لیک ہوتا ہے تو پوری پریقشا ہی رد کر دی جاتی ہے تو ان سمسیہوں کو سلجھانے کے لیے ایک جوب کیلنڈر بنایا جائے گا جس میں پریقشا کی تاریخ انٹرویو کی تاریخ ریزلٹ کی تاریخ نیوکتی کی تاریخ پہلے سے درز کی جائے گی اس کا کڑائی سے پالن کروائیں گے اور اس کے اُلنگھن پر جرمانہ کیا جائے گا پیپر لیک کو روکا جائے گا کیوں کس طرح سے سرکاری جگہوں پر پیپر کے چھپائی ہوگی لیک کی ستھیتی میں کڑی سزا ہوگی تو اس کے علاوہ بھی بہت ایسے ہم نے مدے اس اس ویدھان میں لکھائے ہیں اور ہم ان کو پورا کریں گے جس طرح سے آج جو پیپروں میں اتنا گھوٹالہ ہو رہا ہے پریقشاہوں میں اس کو بند کرنے کے لیے ہم پوری طرح سے اپنا پریاس کریں گے جو آرکشن کا گھوٹالہ ہے جو 79,000 شکشک بھرتی کا ہے اس طرح کے گھوٹالوں کو روکنے کے لیے آرکشن کو صحیح سے لاغو کرانے کے لیے ہر بھرتی کے لیے سماجک نیائے پر ویکشک اور نیوموں کی اندیکھی پر کڑی سزا ہوگی بھوشی کے نرمان کے لیے اچھی شکشہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ اتر پردیش سرکار نے شکشہ کی جو بجٹ ہے کم کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے اور اگر ہماری سرکار آئے گی تو اسے بڑھایا جائے گا یہ اچھے روزگار کے لیے ایک مضبوط بھوشی کے لیے ایک پہلی سیڑھی ہے اسی لیے جو وشوری دیالے ہیں اور کالج ہیں ان سب میں لائبریز فری وائی فائی لاب ہوسٹل میس ان سب سوویدھاؤں کو اپگریڈ کیا جائے گا وشوری دیالے اور کالج میں روزگار سے سیدھی جڑی پلیسمنٹ سیل ہوگی جو اڈوانس میں ہوگی اسی طرح سے جب ہم نے بھاگیداری کی بات کی تو لوگتنطر کی بہالی اور ایک انکلوسیف پرکریہ کرانے کے لیے سب ہی کالج اور وشوری دیالے میں چھاترواز چناؤں کی بہالی ہوگی ڈلیت ڈو بی سی آدی واسی اور ای وی ایس ای وی ایس کے لیے پری اور پوس میٹرک سکولرشپ سمیں پر ملے اس کے لیے ہمارا پورا پریاس ہوگا ان کا دائرہ بھی بڑھایا جائے گا اور راشی بھی بڑھائی جانے کی ہم پورا پریاس کریں گے اس سوویدہ کے لیے ایک سنگل وینڈو سکولرشپ پورٹل کھولا جائے گا جس کے تحت اپلائی کرنا بھی آسان ہوگا اور سکولرشپ کی میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی صفائی کرمیوں کے پریوار کے یوان کوئی پرشکشن کے لیے اور روزگار کے لیے نئے افسر نکال جائیں گے اتی پچھرے سمو اور ندی پر نربھر ورگوں خاص طور سے نشادوں ملاؤں ان ورگوں کے لیے مجس پالن نوکہ وی افسائے وارٹر سپورٹس کے سمبندت وی افسائیوں کے لیے وشوس طرح یہ سنسطان بنائی جائے گی یہ کیونکہ جب ہم ان سے ملے تو انہوں نے ہم کو بتایا کہ جیسے کروز شپس آ رہی ہیں بہت آدھونک ٹائپس کی جو ندیوں پہ جو ویپار ہو رہے ہیں ان میں ان کی بھاگیداری ایک دم ختم ہو گئی ہے وہ کل نہیں پا رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی سنسطان جن میں ان کو پوری پرشکشن ملے ان کو اس کی کو ویاسائے شروع کرنے کے لیے ایک پرتیشت کی بیاز پر پانچ لاکھ تک کا رین ملے گا اس کے ساتھ ساتھ جو نوجوانوں کی مانسک بھلائی ہے اور شریرک خوشحالی ہے اس کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اتر پردیش میں شاید آپ کو معلوم نہیں ہوگا لیکن نشیلے پدارتوں کا استعمال یوکو میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اس کے سمدھان کے لیے ان کی مدد کے لیے ہم ایک ایسا سنسطان بنانا چاہتے ہیں جو اس کا سینٹر لکھنوں میں ہوگا جو پوری طرح سے کاؤنسلنگ ڈراغ اڈکشن کے لیے یہ ساری کاؤنسلنگ کا کام کریں گے اور ان کے چار ہب ہوں گے الگ الگ جگہوں میں جہاں سے کاؤنسلنگ کے کیمپس اور ڈراغ اڈکشن کے لیے ان سے نوجوانوں کو کاؤنسلنگ کے لیے وہاں پہ کیمپس لگائے جائیں گے یہ کچھ اہم مدد ہے پورا ڈیٹیل تو آپ کو ویدھان میں ہی ملے گا راہل جی آپ نے پہلے مہلاوں کے لیے ارکشن کیا اتر پردیش میں پھر اب یوہاں کے لیے گوشنا پتر لے کے آئے تو آپ بتائیں گے کی اس کی ضرورت کیا پڑی is it is it is it a you know is it a way to find new political space in اتر پردیش India requires a new vision the vision that was proposed by the BJP in 2014 has completely failed it is a disaster and it is turning our demographic dividend into a demographic disaster so India requires a new vision going forward and this is something that most youngsters would accept even people in the BJP if you ask them they will also say that something has gone very wrong the vision that was committed has failed now if you look at India and you want to propose a new vision to India you have to start in Uttar Pradesh every state is important but Uttar Pradesh occupies a weight that no no other state occupies so we are proposing a new way of doing things a new imagination for Uttar Pradesh a new for Uttar Pradesh to be to be and that